پاکستان فوج کو بجوائیا گیا ایپرل دوہزار چوبیس میں پاک فوج کی طرف سے ایک اعلی سطح کی کوٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا تاکہ اس کیس کی مکمل تحقیقات کی جا سکیں تھوس شوایط پر مبنی تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد بارہ اگست دوہزار چوبیس کو پاکستان آرمی نے بازابتہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائر آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور یہ کہ متعلقہ ریٹائر آفیسر کے حوالے سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں ان بنیادوں پر فیل جنرل کوٹ مارشل کی کاروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے خواتین و حضرات یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے جس کو آئین اور قانون کے قواد و ضوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے یہ بات جاننا اہم ہے کہ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود اعتصابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے ثبوت اور شوایط کی روشنی میں ذمہ داروں کو ان کے عامال کا جواب دے ہونا پڑتا ہے جاری شدہ خود اعتصابی کا عمل اس بات کی ایک اور دلیل ہے خواتین و حضرات پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو بحثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا میں یہاں بتاتا چلوں کہ متعلقہ افسران کو قانون کے تحت حقوق حاصل ہوں گے جیسا کہ اپنا مرضی کا وکیل کرنے اور اپیل کا حق وغیرہ وغیرہ لیفٹنین جنرل ریٹائٹ فیض حمید کیس اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کاروائی کرتی ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود اعتصابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر زیادتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بھی جواب دے کریں گے ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا بہترین سرمایہ ہے خواتین و حضرات آخر میں میں یہ کہوں گا کہ مسئلہ فواج اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے باخوبی آگاہ ہیں اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم سب انفرادی اور استعمالی طور پر اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کو مضبوط بنائیں تاکہ بحثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا باخوبی مقابلہ کر سکیں یاد رکھیں کہ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی زمانت ہے اب میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں بتائے جانے والے پوائنٹس کے اوپری سوالات کیجئے گا